اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں آج کی ویڈیو سفید تیتر کے حوالے سے ہے کہ آپ کو سفید تیتر خریدتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے کہ نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈے سے بچہ وائڈ نکلتا ہے تو میرے پیارے بھائیو انڈے سے بچہ بلکل وائڈ نہیں نکلتا اس کا کلر بلکل ایرانی بچوں کی طرح ہوتا ہے یہ ان کی ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے وہاں جا کے اپنا کلر چینج کرنا شروع کرتے ہیں ایرانی اور وائٹ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بالکل سیم کلر میں آتے ہیں کچھ لوگ مارکیٹ میں یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں میں کیلشم کی کمی کی وجہ سے وائٹ کلیاں ہو جاتی ہیں تو وہ نیٹ پہ چڑا دیتے ہیں کہ یہ وائٹ کے بچے ہیں حالانکہ وہ وائٹ کے بچے نہیں ہوتے وہ بلڈ ویکنس کی وجہ سے ان کو وائٹ نس آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ وائٹ کے بچے ہرگز نہیں ہوتے آپ اگر خریدتے ہیں وائٹ تیتر کے بچے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں سفید تیتر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پانچ مہینے کے اندر آ کے اپنی چونچ وائٹ کرنا شروع کرتا ہے جب اس کی چونچ مکمل وائٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سر سے سفید بال نکلنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پراسس جو تیز بلڈ لائن ہوتی ہے سفید تیتر کی وہ بارہ مہینے کے اندر اس کو فل وائٹ کر جاتی ہے اور جو کمزور بلڈ لائن ہوتی ہے وہ اس کا پراسس چلاتی ہے ڈیڑھ سال سے دو سال کے اندر تو وہ کنفرم نہیں ہوتا جو کمزور بلڈ لائن ہوتی ہے اس کا کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ کب پورا ہوگا کب نہیں ہوگا میکسیمم میں نے آپ کو جو سال بتائیں ان میں یہ پورے ہو جاتے ہیں اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے آپ کسی بندے سے بچے پرچیز کرتے ہیں نرب فل وائٹ ہے اور مادہ ہاف وائٹ ہے تو آپ کے بچے کبھی بھی وائٹ نہیں ہوں گے وہ ہاف ہاف رہ جائیں گے آدھے سفید اور آدھے براؤن کلر کے تو جب بھی آپ وائٹ تیتر کے بچے پرچیز کریں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بالکل وائٹ ہونے چاہیے اگر وائٹ نہیں ہیں تو بچے آپ کے وائٹ نہیں ہوں گے تو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ جہاں سے بھی بچے آپ پرچیز کریں ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بالکل وائٹ ہونے چاہیے یہ الحمدللہ ہمارے جو پیر ہیں ہم ہر سال الحمدللہ بریٹ کرواتے ہیں ان کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے آپ ہم سے بچے خریج سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور گرنٹی والی چیز آپ کو دیں گے اگر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جو موبائل نمبر ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ میں آپ کو تیتر کے گھونسلے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے بعض لوگ گھونسلہ بنا دیتے ہیں لیکن فیمیل اپنی جگہ چوز کر کے وہاں اگ لے کر دیتی ہے لیکن جس طریقے سے میں آپ کو گھونسلہ بنانا دکھاؤں گا ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ ویسے فالو کرنا فیمیل اسی جگہ پہ اگ لے کرے گی جو آپ نے گھونسلہ بنایا ہوا ہوگا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں نے کافی ویڈیو اپنی یوٹیوب کی گروپ میں اپنے میں ڈالی ہیں لیکن وہاں پہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا مجھے تو میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کیا رکھ کرو لائک کیا کرو اور اپنے دوستوں کو کہا کرو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا تاؤن ہی میرے لئے سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عبض و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم فضل کرے آمین سم آمین اپنے دوست کو اجازت دیں خوش رہیں آباد رہیں دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ آمین